اسلام علیکم یہ دیکھیں جناب یہ کیا ہم کھا رہے ہیں اور گھومتی چاہے کا سلام قبول کریں آپ کو گھومتی چاہے کا سلام ہو اور یہ ایسے دیکھیں جی یہ یہ دیکھیں جی واہ 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 یہ یہ پیز ہے جناب یہ پیز ہے بہت مزے کا پیز ہے اور اس کے ساتھ ہے آپ کو گھومتی چاہے نیازی بھگوئے مذہب بھی آئے اور نواز شریف کو بولائے یہ شیر کا مطالبہ ہے کہ نواز شریف آئے شیر صاحب یہ لو یہ شیر بھی آگیا ہے جی اور یہ ہماری گھومتی ہوئی چاہے بھی آپ کے لئے آگئی ہے یہ دیکھیں جی یہ گھوم رہی ہے دیکھا گھومتی چاہے نیازی کو بھگائے مذہب بھی آئے اور نواز شریف کو بولائے لگاؤ بھئی نعرہ شیر صاحب شیر صاحب نعرہ لگاؤں گھومتی چاہے نیازی بھگائے مذہب بھی آئے گھومتی چاہے نیازی بھگائے مذہب بھی آئے ٹھیک ہے یہ دیکھو بچوں کیسا ہے یہ اچھا جی اب یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیسا ہے یہ بسم اللہ دی برکتہ یہ یہ اب یہ جا رہا ہے جی موں میں بہت مزک ہے بہت مزک ہے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی جس میں کھانا ہے آج ہے یہ دیکھیں یہ اچھا جی آج جو گھومتی چاہے نا وہ اجاز خان برمنگم سے انہیں کال کی ہے ان کے نام کرتے ہیں اور لاہور سے روزینہ طاہر اور طاہر صدیقی کا کے نام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بس آج زیادہ بندے کو نام نہیں لیتے یہ بہت مزکہ پیس آیا جی یہ آپ کے آپ کے لیے یہ موں کھولو جی موں کھولو ٹھیک بسم اللہ چاہے بھی بہت ٹیسٹی ہے یقین کریں آج سیچڈے ہے نا تو سیچڈے کے حوالے سے چاہے بہت مزکی بن گئی ہے ہم نے جاگنا ہے آپ نے بھی میرے ساتھ جاگنا ہے جاگنا ہے کہ نہیں کال شال کریں فون کریں زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیو ٹو اس کے اوپے جناب ہم بات کریں گے اور گپ شپ لگائیں گے سنا ہے تیری محفل میرات جگہ ہے یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آئے 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 لو جی گل نیازی نو کوئی گل یاد نہیں رہن دی عمران نیازی نو کوئی گل یاد نہیں رہن دی آج یہ عصد عمر صاحب عصد عمر صاحب جس کو عمران نے نکالا ہوا ہے نکالا تھا پھر آ گیا پھر نکالا پھر رسا رہا ہے کچھ عرصہ کہ میں تو وزیر خزانہ تھا اور یہ ہے وہ ہے لیکن بعد میں مان گیا اسے پرانی تنخواہتیں گزارہ کرن لگ کے آج انہوں نے کہا ہے کہ عمران یادی روز جناب تماشا ڈاکٹروں نے نمبر دو رپورٹیں بنا دی ہیں یہ ہے وہ ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ نے یہ رپورٹیں آئیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ نیازی بسیکلی بہت بزدل آدمی ہے یقین کریں بہت بزدل آدمی ہے اس کی کہانیاں پتہ ہے سب کو پتہ ہے میں اب دورانہ نہیں چاہتا اس کو ویڈیو لوگوں نے بنانی شروع کر دی ہیں کہ جانب نواز شریف کو کچھ ہوا تو ایف ای آر ہوگی نیازی عمران کے خلاف عمران کے خلاف ہوگی تو اس نے فوراں کہا کہ اس کو بھیجو بھئی باہر بھیجو بھئی تو وہ آرڈر ہو گئے اور نواز شریف صاحب چلے گئے اور یہ بات آج اسد عمر کہہ رہا ہے کہ جناب سو فیصد عمران نیازی کا فیصلہ تھا سو فیصد یہ مکرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا ہے عمران نیازی کی کسی چیز کا آپ یقین اتبار نہ کریں کسی چیز کبھی کسی چیز کبھی تو یہ سو فیصد فیصلہ ہے اس کا ہے اور روز تیگی پہ کہتا ہے وہ جی ڈاکٹروں نے رپورٹ دے دی اور یہ ہے وہ ہے اب سمجھ آگیا اسد عمر کا یہ بیان ہے کہ سو فیصد یہی ہے اچھا یہ اب دوسری بات یہ تو ہو گئی ثابت کے عمران خان نے بھیجے اب یہ یار جو کھجڑی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں اس سے اوپر اگری بھی نہیں ہوں کہ کل یہ تیہ ہوا تھا کہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ اس کو دی جائے گی یوسر و زگلانی کو اور باقی ظاہر ہے پنجاب پہ اور مرکز پہ ان کا حق ہے لیکن اب جو تازہ ترین میں نے پچھلی ویڈیو بھی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا جی کہ وزیر عظم کا امیدوار پیپلز پارٹی شوگا تب میں آپ کا ساتھ دے دوں تب ہی تو یہ پہلے دن سے زرداری کہہ رہا ہے کہ جی وہ کرو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ نون لیگ والے کیوں مکرتے ہیں ان کا ہی فیدہ ہے پیپلز پارٹی ان کو زور دے رہی ہے کہ آپ ادم اعتماد کی طرف آئیں ادم اعتماد کی طرف آئیں یہ پیپلز نون لیگ والے اور مولانا فضل رمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی استیفے دو استیفے دو تو یہ ساری گیم زرداری کی یہی تھی کہ جب یہ ادھر گھیر کے میں انہیں لاؤں گا نا تو پھر انڈ پہ اپنا مطالبہ کروں گا کہ جی تو اسی وزیر عالی پنجاب بان جاؤ تو میں نو وزارت عظمہ دے ہو یہ یہ ساری گیم اس کے ذہن میں تھی آپ نون لیگ والے مان گئے ہیں مولانا فضل رمان صاحب بھی مان گئے ہیں اعتماد کے لیے لیکن وہ وزیر عظم بنایا جا رہا ہے خورشید شاہ یا بلاور بٹو کو مجھے یہ چیز نہیں لگتی کیونکہ اگلے جو الیکشن ہے نا جو حکومت کا نگران سیٹ اپ ہے جو بنے گا سارا کچھ ہوگا وہ وہ ہی بنائیں گے وہ ہی اس ہی حکومت کے پاس اختیار ہوگا اس کے پاس بلکہ زیادہ اختیارات ہوں گے کیونکہ اس نے اگلے الیکشن کروانے ہیں جو بھی اب نئی حکومت آئے گی اس نے اگلے الیکشن کروانے ہیں اور وہ جب وزیر عظم اکثریتی پارٹی کا نہیں ہوگا یہ ہم اکثریتی پارٹی کی بات کر رہے ہیں ہم کوئی بغض معاویہ یا وہ والی بات نہیں کر رہے تو یہ زرداری صاحب سینٹ کی سیٹ چیئرمن کی سیٹ لیں وہ ہی ان کا حق بنتا ہے سندھ کی ان کے پاس ہے اور یہ ان کا مطالبہ کافی دونوں کا چال رہا تھا میں اس کا پتہ تھا کہ جی وزارت عظم مجھے دی جائے یہ مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کو عوام بھی قبول نہیں کریں گے میرا خیال ہے آپ قبول کریں گے مجھے تو یہ غیر غیر فطری سی چیز لگ رہی ہے اور کہیں یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد اس وجہ سے پیش نہ ہو سکے کہ جناب زرداری زرداری کو وزیر عظم بنایا جا رہا ہے زرداری کی پارٹی کو ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اب دیکھیں کہ اونٹ کس وقت کرو مجھے یہ چیز حضم نہیں ہو رہی کہ اکثریت چوراسی امید ایم این اے ہیں نون کے اور پچاس کے قریب ہیں پیپلز پارٹی کے اور پچاس والے کو جناب بلیک میلنگ یہ بھی بلیک میلنگ ہے بلیک میلنگ ہے کہ عمران نیازی کے کو بھگانے کے لیے یہ پھر دوسرا لائے جائے یہ بھی وقت پہ پھر عمران نیازی ثابت ہوں گے یہ میں آپ کو ذہن میں داخلے وقت آئے گا نا جب پوری پاور ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو یہ عمران نیازی سے کم نہیں ہے اختلاف ان کے پرانے نکل آتے ہیں سامنے کتنا مریم نواز اور وہ کہتے ہیں تو فورنی جناب انہوں نے آنکھیں پھیری ہیں اور پیپلز پارٹی جناب وہ پی ڈی ایم سے نکلی ہے اور اس نے علیدہ سولو فلائٹ شروع کر دی ہے تو یہ بہرحال اس میں نون لی کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں نون لی کی کمزوریاں ہوں ٹھیک ہے اور زرداری کی اس میں ہوشیاریاں ہوں یہ ہوتا ہے نا بہرحال یہ حالات تیہ ہوئے ہیں مجھے کوئی مناسب نہیں لگ رہا کہ بھئی اکثریتی پارٹی کو چھوڑ کے تو یہ یہ کوئی سیاسی باتیں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے